اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ کے روزے بہت اچھے جارے ہوں گے سب سے پہلے تو آپ سب کو میری طرف سے رمضان مبارک ابھی میں بنا رہی ہوں سہری اور سہری میں کچھ زیادہ نہیں بنانا صرف تین پر آنٹھیں ہیں اور ایک روٹی ہے جو بنانے ہے تقریباً میں نے سب ہی بنا لیا ہے اور ساتھ میں میں انڈا فرائے کروں گی سالنگرم کروں گی چائے بناوں گی اور بس ہماری سہری ہو جائے گی یہاں پہ سہری جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے ازان فجر ہو رہی ہے فجر ہونے کے بعد میں گھر کے صفائی کر لیتی ہوں کے بعد نماز اور قرآن پاک پڑھ کے 6 بے تک ہم لوگ سو جاتے ہیں اور یہاں ساڑھے یارہ بجے کا ٹائم ہے اور ما شاء اللہ اتنا پیارا موسم بناو ہے بارش ہوئی بھی ہے لیکن گیس نہیں آرہی اور احمد کے لیے جناشتہ بنانا تھا بہت ہلکی گیس پر میں نے اس کو چائے بنا کے دی اور ابھی وہ ناشتہ کر رہا ہے اس کے بعد میں نے املی کی چٹنی بننے کے لیے رکھ دی پورا پیکٹ میں نے املی کا لیا اس کے اندر اتنا پانی ڈالا کہ املی جو ہے وہ اس کے اندر ڈوب جائے دوسری طرف جو ہے وہ چنے چاٹ بننے کے لیے چنے اور آلو بوائل ہو رہے ہیں تقریباً دس منٹ میں نے املی کو بوائل کرنا ہے اس کے بعد میں اس کی آگ کو بند کر دوں گی اور اس طرح میں پتیلی کے اوپر سٹینر کو رکھ لوں گی اور املی کو اس کے اندر ڈال دوں گی مجھے املی کا پانی چاہیے مجھے اس کی گھٹلیاں نہیں چاہیے تقریباً میں اس کے اندر ڈیٹھ گلاس پانی ڈالوں گی اور تب تک ڈالوں گی جب تک گھٹلیاں کے لیے نہ رہ جائیں اور ساف پانی نہ آنا شروع ہو جائے یہ دیکھیں جی گھٹلیاں کے لیے رہ گئی ہیں اور ساف پانی نکلنا شروع ہو گیا اب اس پوائنٹ پہ ہم لوگ فریم پہ چولے کے اوپر رکھ دیں گے دس منٹ تک پکائیں گے دس منٹ کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی مرچ سپون کالا نمک مرچ سپون بھرکے پیپریکہ پوڈر اور آدھا چمچ میں اس کے اندر ڈالوں گی سرکا یہ سارے مسائلے ڈال کے ہم اسے تقریباً پانس منٹ کے لیے پکائیں گے پانس منٹ بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی دس چمچ چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ زیادہ میٹھی کھاتے ہیں کچھ لوگ بہت کھٹی میٹھی کھاتے ہیں ہم لوگ کھٹی میٹھی کھاتے ہیں تو ہمیں کھٹا پن بھی چاہیے اور میٹھا پن بھی چاہیے تو میں دس چمچ چینی کے ڈالتی ہوں ایک پیکٹ املی کے اندر اس کے بعد میں اسے دس منٹ مزید اور پکاؤں گی املی کی چٹنی ریڈی ہو گئی ہے اس کی کیا نشانی ہے آپ نے چمچ کو اس طرح املی کے اندر ڈالنا ہے اگر تو وہ بلکل چپکا وایا تو اس کا مطلب املی کی چٹنی تیار ہے جیسے کہ دیکھیں آپ ابھی آئے گا اس کا مطلب ہے املی کی چٹنی بلکل تیار ہے کیونکہ یہ تھنڈی ہونے کے بعد اور زیادہ گاڑی ہو جاتی ہے اب میں بنا رہے ہوں رول اور سموسے کی پٹیاں تو اس کے لئے میں نے چھے کپ میدہ لیا ہے ون این ہاف ٹیبل سپون نمک ڈالوں گی اور چھے ٹیبل سپون ہی اس کے اندر کوکنگ آئل ڈالوں گی اب میں اسے ہاتھ کی ہلف سے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اس کے بعد تھوڑا تھوڑا پانے ڈال کے میں اس کو گوند لوں گی میں اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانے ڈال کے اس کو گوند لوں گی کیونکہ مجھے یہ ڈو بہت زیادہ سوفٹ نہیں چاہیے تو یہاں ہماری سموسا پٹی کی ڈو بن کے بلکل ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں بہت زیادہ سوفٹ نہیں ہے اور بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہے ہمیں اسی طرح کا چاہیے بعد میں اسے گیلا کپڑا کر کے ڈھک کے رکھ دوں گی پانہ ملٹ کے لئے پانہ ملٹ بعد میں اس طرح اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لوں گی اگر آپ کو پیڑے بنانے نہیں آتے تو جو سٹیپس میں کر رہی ہوں آپ ان کو فالو کر کے بھی ایزیلی پیڑا بنا سکتے ہیں ہم نے بہت زیادہ بڑے بڑے پیڑے نہیں بنانے مطلب بالس نہیں بنانے ہم نے چھوٹی چھوٹی بالس بنانی ہے اس طرح کی سب سے پہلے ہم نے تھوڑا سا آٹا لینا ہے فنگر کی ہیلپ سے اسے اندر کی طرف اس طرح فول کرتے رہنا ہے جب وہ تھوڑی سی سموتھ ہو جائے تو پھر ہم نے ہتیلی میں اس طرح کر کے اس کی بالس بنا لینا ہے تقریبا ہم نے پانچ ایسی بالس بنانی ہے پھر میدہ لگا کے ہم اسے بیل لیں گے ایسے ہی ہم پانچ روٹیوں کو بیل کے سائد پر رکھ لیں گے اس کے بعد ہم نے پہلی روٹی لینی ہے اس کے اندر ہم نے لگانا ہے ون ٹیبلے سپون کوکنگ آئل تھوڑا سا میدہ اوپر چھڑکیں گے اس سے یہ ہوگا کہ ہماری روٹی ایک دوسرے کے ساتھ چھپکے گی نہیں اسی کے اوپر رکھ لیں گے دوسری روٹی اور سیم سٹیپ ہم چار روٹیوں کے ساتھ کریں گے پہلے کوکنگ آئل لگائیں گے میدہ ڈسٹ کریں گے روٹی رکھیں گے کوکنگ آئل لگائیں گے میدہ ڈسٹ کریں گے روٹی رکھیں گے تو یہ ہماری چار روٹیاں ایسی بن گئی ہیں ٹاپ کا جو ہمارے روٹی ہوگی اس کے اوپر ہم کچھ بھی نہیں لگائیں گے یہ دیکھیں سمپل میں نے اس کے اوپر روٹی سیٹ کر دیئے اب جو نیچے ہمارے آٹا گرا ہوگا اسی کو اس کے اوپر پھیلا لیں گے اور روٹی کو بیل لیں گے جو سموسے کی پٹیاں ہوں گی اس کو ہم زیادہ بڑا بیلیں گے اور جو رول کی پٹیاں ہوں گی ان کو ہم تھوڑا سا چھوٹا بیلیں گے یا اگر آپ اس کے پیڑے ہی چھوٹے بنائیں گے تو وہ بنیں گی چھوٹی روٹیاں یہاں میں بنا رہی ہوں سموسے کی پٹیاں پہلے تو دیکھیں جتنی روٹی بڑی بیل سکتی ہے بیلی جا سکتی ہے میں اتنی بڑی اس کو بیل لوں گی دوے کو گرم ہونے کے لئے میں نے پانچ منٹ پہلے ہی رکھ دیا تھا ہم نے زیادہ دوہ گرم نہیں کرنا بس روٹی کو اس کے اوپر ڈالنا ہے دس منٹ میں نے ایک سائٹ پہ پکانا ہے اور دس منٹ دس منٹ کریں دس سیکنڈ میں نے ایک طرف پکانا ہے اور دس سیکنڈ ہی میں نے دوسری طرف سے ایزیلی ہوم میٹ سموسا پٹی رول پٹی بن کے تیار ہے اب یہاں میں اس کی کٹنگ کر لوں گی وہ در کے مارے اس لئے بھی ہوم میٹ سموسا پٹی اس نہیں بناتے کہ اس میں ویسٹیج بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس میں بلکل بھی ویسٹ نہیں ہوتا ہم اس کو ری یوز کر سکتے ہیں جو اس کی سائٹس بچیں گے اس کی آپ آگے دیکھیں گے ریسپی میں کہ میں اس کو کیسے ری یوز کروں گی اس کے بعد میں اس طرح سموسا پٹی کو کٹ لوں گی میں تو اندازے سے کٹ رہی ہوں آپ چاہیں تو پرفیکٹ میجر کر کے بھی کٹ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں بلکل بزار جیسی ہوم میٹ سموسا پٹی بن کے تیار ہے اچھا میں نے جو ارن زیادہ کونٹیٹی میں بنانا تھا تو میں نے میدہ زیادہ لیا تھا اگر آپ لوگ تھوڑا بنانا چاہیں تو میدہ کم لیجیے گا جو رول کی پٹیاں ہوں گی ان کو میں کٹ نہیں کروں گی اس کے اندر میں فیلنگ ڈال کے دونوں طرف سے فولڈ کر کے ایسے ہی اس کو رول بنا لوں گی اب میں بنانے لگی ہوں سموسے اور رول کی فیلنگ ویسے تو میں ان کو سموسے میں ڈالوں گی آپ چاہیں تو اس کو رول میں بھی ڈال سکتے ہیں شملا مرچ لوں گی چاپ کیوی اور بند کو بھی لوں گی چاپ کیوی گاجے میں پاس پہلے سے ہی چاپ ہوئی بھی پڑی بھی ہے اور ہری پیاس چاہیے چاپ ہوئی بھی پین کے اندر میں نے ون ٹیبل سپون مکھن لے لیا ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون ہی کوکنگ گوائل جب مکھن اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے گا تو میں اس کے اندر ڈالوں گی ون ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ مطلب لساندرک کا پیسٹ کو ایک منٹ فرائے کرنے کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی شملا میں چوائز کو ڈال کے بھی میں تقریباً دو منٹ فرائے کروں گی اب گاجہ ڈال کے دو منٹ فرائے کروں گی اور دو منٹ بات ہی میں اسے کے اندر بند کو بھی ڈال دوں گی سبزیں ڈال کے تقریباً پانچ منٹ میں ان کو فرائے کروں گی اس کے بعد میں مسائلوں میں لے رہی ہوں ون ٹیبلی سپون نمک ہاف ٹیبلی سپون کالی مرچ ہاف ٹیبلی سپون کٹی لال مرچ اور ہاف ٹیبلی سپون ہی تکہ مسالہ مسالے ڈال کے ہم اسے تقریباً دو منٹ مزید پکائیں گے یہاں میرے پاس one cup boil chicken ہے تو میں اس کے اندر وہ بھی ڈال دوں گی half cup ہری پیاز اٹ کروں گی اور half cup pizza cheese میرے پاس موجود تھی تو میں pizza cheese ڈال رہی ہوں آپ cheddar mozzarella cheese بھی ڈال سکتے ہیں وہ ڈال کے میں اس کو ڈھک دوں گی اور flame off کر دوں گی موسی کی fillingز ہماری بلکل تیار ہیں اب یہاں میں سموسا پٹی لے رہی ہوں اور سموسا پٹی میں جو پٹی ہماری ویسٹ ہے اس کو میں اس طرح سے کاٹ لوں گی یہاں میں نے پیسٹ پنایا ہے میدے کا اور جو پٹی ہماری ویسٹ ہے اس کو اس کے اوپر اس طرح سٹک کر لوں گی اس کے اوپر لگا رہی ہوں میں باربی کیو سوس آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ کیچپ بھی لگا سکتے ہیں تھوڑی سی filling کو میں سموسا پٹی کے اوپر رکھوں گی ہم بہت زیادہ سموسا پٹی کے اندر filling نہیں ڈالیں گے اس سے ہمارا سموسا صحیح سے fold نہیں ہوگا اور بیچ میں سے اگر جب ہم اسے fry کریں گے تو ہماری filling باہر نکل سکتی ہے تو اس طرح میں سموسا پٹی کو fold کر لوں گی جن کو ابھی بھی سموسا پٹی fold کرنی نہیں آئی وہ replay کر کے دیکھ لیں اور اگر آپ لوگ نے کوئی باربی کیو سوس یا کیچپ نہیں لگایا تو آپ لوگ اس طرح end میں پیسٹ لگا کے اس کو fold کر سکتے ہیں اور جی یہ ہمارے بہت مزیدار سے گرما گرم سموسے بن کے تیار ہیں اس کو تو ایک بار must try کرنا لازمی ہے اب میں بنائے لگی ہوں وانٹون اس کے لئے میں نے one cup boneless chicken لے لیا ہے اور اسے اس طرح ڈرائ کر لوں گی ڈرائ کرنے کے بعد میں نے اسے چوپر میں ڈال دیا ہے اب یہاں میرے پاس ہے شملہ مرچ half cup اور چھے ساتھ ہری مرچیں ہیں اور half cup ہی ہری پیاز ہے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی 2 table spoon soya sauce half teaspoon namak half teaspoon kalی مرچ 1 table spoon chicken powder 1 table spoon cooking oil یہ ڈال کے میں اسے چوپر میں اچھی طرح سے چوپ کر لوں گی جب اس کی condition ایسی ہو جائے گی تو ہماری filling تیار ہے میں یہاں وانٹون کی پٹی تیار کر رہی ہوں آپ چاہیں تو سموسا پٹی سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت چھوٹے سائز کے وانٹونز بنتے ہیں تو مجھے یہاں بڑے سائز کے بنانے تھے تو میں رول کی پٹی کے ساتھ بنا رہی ہوں رول کی پٹی کو میں نے اس طرح فول کر لیا ہے جو وانٹونز کی شیٹ ہوتی ہے وہ ہم نے چاروں طرف سے ایکول چاہیے ہوتی ہے تو میں اس طرح سے اس کو میجر کر کے ہر طرف سے ایکول کر لوں گی اور جو ایکسٹر پیس ہوں گے ہم اسے کاٹ لیں گے اس میں بھی ویسٹ نہیں ہوگا میں آگے آپ کو بتاؤں گی کہ میں ان سے کیا ریسے بھی بناوں گی تو یہ ہماری بلکل پرفیک سائز کی وانٹون کی شیٹ بن کے تیار ہے اب میں ایک انڈے کو پھینٹ کے سائٹ پہ رکھ لوں گی وانٹون کی شیٹ پہ اتنی سی کونٹیٹی ہم نے لینے ہے فیلنگ کی اور اس کو بیچ میں رکھ دیں گے سائٹ پہ ہم اس کے انڈا لگا لیں گے میں فنگر سے کنفرٹیبل تھی تو میں فنگر سے لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو اس طرح برش سے بھی لگا سکتے ہیں اب اس طرح کونے سے ہم نے کونے کو ملا لینا ہے اور اسے اچھی طرح سے پریس کر کے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ چپکا لینا ہے پھر سینٹر میں جہاں ہم نے فیلنگ رکھی ہوئی ہے وہاں فنگر کی ہیلپ سے ہم نے اس کو اندر کی طرف پریس کرنا ہے اب جو اس کے دو کونے بچ گئے ہیں اسے ہم نے کراس میں پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے لئے میں نے یہاں پہ انڈا لگا لیا اور اسے کراس میں اس طرح میں پیسٹ کر دیا تو یہ ہمارے وان ٹونز بن کے تیار ہیں اسی طرح میں دوسرا کر کے بتا رہی ہوں دیکھیں جہاں ہم نے بیچ میں فیلنگ رکھی ہے ہم نے اس سائٹ کو پریس کرنا ہے اور جو اس کے دو کونے بچ گئے ہیں اسے آپس میں کراس کرنا ہے کروس کرتے ہوئے ہم نے انڈا لگا کے اس کو پیسٹ کرنا ہے اور کروس کی شکل دے دینی ہے جیسے کہ یہ تو یہ دیکھیں وانٹونز کی شیپ بن کے بلکل تیار ہے اسی طرح میں نے کافی سارے وانٹونز بنا کے رکھ لیے اسے فرائے ہم نے میڈیم فلیم پر کرنا ہے کیونکہ چکن اندر کچھا ہے تو وہ پکے گا نہیں اسے ہم نے بہت ہلکی آنچ پر اس طرح فرائے کرنا ہے اور بس ہمارے وانٹونز بن کے تیار ہیں جو میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ ساموسے کی جو سائٹ سے پٹیاں بچ جاتی ہیں ہم اسے ویسٹ نہیں کریں گے تو میں نے اس کو اس طرح لمبا لمبا سٹرپس میں کارٹ لیا ہے ایسی میں نے کافی سارے سٹرپس بنا لیا ہے اور جو زیادہ بڑی والی پٹیاں تھیں اسے میں پاپری کے لیے یوز کروں گی یہاں میں نے چکن کی سٹرپس لے لی تھی اس کے اندر میں نے تکا مسالہ لیمو اور دہین ڈال کے رات میں ہی مارینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اس پہ میں نے چکن کا ایک پیس لیا اس کے اوپر ساموسا پٹی کی سٹرپس کو اس طرح اچھے سے پریس کر کے میں نے اس کو فرائے کر لیا تھا میں نے ساموسا پٹی اس کو بہت زیادہ پریس کر لیا تھا آپ تھوڑا کم پریس کریے گا اور بس یہاں پہ میرا لچھا رول بن کے بلکل تیار ہے اگر آپ لوگوں نے میرا کل کا vlog دیکھا تھا تو اس میں میں دہین بنا رہی تھی تو یہ دہین ہمارا آج بن کے بلکل تیار ہے بلکل بزار جیسا دہین ہمارا گھر میں ہی تیار ہو گیا تھا وہ دہین ہم نے دہین بڑوں کے لیے بنایا تھا اس کے اندر میں نے چار سمچ چینی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا ہم لوگوں نے دہین پڑے ساموسے اور چنے کی چارٹ بھی بنائی تھی لیکن میرے پاس ٹائم اتنا کم تھا کہ میں اس کو شوٹ نہیں کرتا لیکن میں اس کی ریسپیس انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر کبھی لازمی شیئر کروں گی بس پھر اس طرح ہم نے پلیٹ بنا کے سب میں بانٹ دی تھی اس کے بعد یہ افتاری کا ٹائم ہو گیا تھا اور ہم لوگ نے بھی افتاری کر لی جب میں نے یہ سب بنایا تھا تو میرا روزہ تھا میں نے کچھ بھی ٹیسٹ نہیں کیا تھا بس اندازے سے ہی نمک میرچ جالی تھی لیکن الحمدللہ سب کچھ بہت اچھا بن گیا تھا اور بس افتاری بنانا اتنا مشکل نہیں لگا تھا جتنا اس کے بعد یہ برتند ہونا مجھے مشکل لگا تھا بس میں برتند ہوتی ہوں اور آپ لوگ کا آج کی ویڈیو اچھے لگیا ہے تو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ